محبت کی شادی تو یہ مخصر سامل میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں آپ نے اس کو صرف تین دفعہ کرنا ہے اس عمل کو صرف تین بار کرنا ہے چاہے آپ ایک دن میں کریں چاہے تین دن میں کریں آپ کی اپنی مرضی ہے تین دن میں کرنا ہے روزانہ ایک دفعہ کریں تین دفعہ میں کرنا ہے تو تین نمازوں میں کر لیں اور عمل کی ترتیب یہ ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت کے اس میں مبارک دورہ کا نفل حاجت کے لئے سے پڑھنے ہیں اگر محسوس سیام ہے تو نفل نہیں پڑھنے ویسی مسلح پر آ کر قبلہ روح ہو کے بیٹھ جائیں اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس میں مبارک یا ودود یا اللہ یا ودود اللہ رب العزت کا اس میں مبارک ہے اور یا رشید یا ودود یا اللہ یا رشید یا اللہ ان دو اسمائے مبارکہ کو آپ نے دس مرتبہ پڑھنا ہے یا ودود یا اللہ جل جلالہ یا رشید یا اللہ جل جلالہ آپ نے ان دو اسمائے مبارکہ کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے دعا کا طریقہ محتصر ہے اور وہ یہ ہے کہ جو بھی دعا مانگنی ہو اس کے شروع میں بھی درود پاک پڑھیں اور آخر میں بھی درود پاک پڑھیں انشاءاللہ آپ کا شادی کے ریلیٹڈ مسئلہ تین دفعہ ایک دفعہ کرنے سے حل ہو گیا تو ٹھیک ورنہ دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور انشاءاللہ بڑی سے بڑی پریشانی سے اللہ رب العزت آپ کو کوئی بھی رکاوٹ آتی ہے کوئی بھی رشتے کے حوالے سے آپ کو پریشان کرتا ہے تو ان پریشانیوں سے آپ کو نجات مل جائے گے سکون اور آہت والی زندگی گزارنا شاہتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ذہن میں رکھئے گا نمبر ایک پانچ سو کا نماز کی پبندی کرنی ہے اور نمبر دو سو فیصد اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے اگر یہ آپ دو کام کرتے ہوئے اس وظیفہ کو کریں گے تو انشاءاللہ تین دفعہ کے اندر اندر آپ کا یہ رشتے کا مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ رب العزت کی ذات عالی سے یقین ہے انشاءاللہ اور اس میں مزید کوئی شرائط نہیں ہے عمل کی اجازت کے لیے اگر آپ کو سبسکرائب کرنا آتا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور جب آپ کا مسئلہ حل ہو جائے ایک دفعہ کرنے کے بعد دوسری دفعہ یہ تیسری دفعہ کرنے کے بعد تو آپ ہمیں ہماری لائک ویڈیو میں جو ہم پاکستان کی پاکستانی ٹائم میں عشاء کی نماز کے بعد آتے ہیں تو یعنی رات کو کسی وقت بھی ہم لائک آتے ہیں آپ ہمیں لائک ویڈیو میں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے آپ کا مسئلہ کتنا حل ہوا اور کتنی جلدی حل ہوا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اگر گناہوں سے بچتے ہوئے سوفی سے نماز کا اتمام کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کیا تو تین دن میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا مزید کوئی شرائط نہیں ہے کسی بھی حالت میں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ